کورونا سے ڈگمگاتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیر اعظم عمران خان نو بچ کر پندرہ منٹ پر قوم سے خطاب کریں گے تعمیراتی شعبے لوگ ڈاؤن اور شہراؤں سے متعلق اہم اعلانات کریں گے کاروبار کے مواقع بڑھیں گے سنتوں کو فروغ ملے گا ہمارے پاس اکیس ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ نئی ڈیٹس کی ریپورٹ ہمیں محصول ہوئی ہے پاکستان میں کورونا وائرس اکیس قیمتی زندگیاں نکل گیا ماون خصوصی صحت جوکٹر زفر مرزا کہتے ہیں لوکل ٹرانس میشن کے ایک ایسیس کی تعداد مسلسل حالت تشبیشناک ہے ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد ایک ہزار چھے سو نوے ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ چھے سو اٹھارہ سن میں پانچ سو پہتیز خیبر پختونخواہ میں ایک سو پچانوے بلجستان میں ایک سو باون گلگت بلتیسان میں ایک سو اٹھائیس اسلام آباد اکی آون اور آزاد کشمیر میں چھے کیس ریپورٹ تراشیلے کورونا وائرس سے دو مریض جان سے گئے وزیرے سے حد کے مطابق آج مزید چھے کیس سامنے آئے سب کو وائرس مقامی طور پر منتقل ہوا مقامی کیسز کی تعداد ایک سو ستتر ہو گئی شہر میں وائرس سے دو سو اٹھائیس افراد متاثر کورونا کے آج چار مریض سے ہتھیاب مرتضی وحاب کہتے ہیں کورونا لا علاج نہیں پاکستانی ڈاکٹر نے طریقہ علاج دھون لیا ڈاکٹر طاہر شمسی انٹی بوڈیز ٹیکنیک سے علاج کریں گے سندھ قومت نے منظوری دے دی وفاق اور دیگر صوبوں نے بھی گابتہ کر لیا وزیرالہ سندھ کی علماء کرام سے ملاقات جمعے کے اجتماعات منقف کرنے والوں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ علماء کے آئندہ جمعے کو حکومتی احکامات پر عمل درامت کی یقین دہانی مراد علی شاہ نے کورونا ایمجنسی فنڈ بھی قائم کر دیا شہریوں سے عطیات دینے کی اپیل کر دی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کرونا ویرس سے سہتیاب کہتے ہیں آج ٹیسٹ کے رپورٹ منفی آئی دعا کرنے والوں کا شکر گزار ہوں ایدی نے ملک پر میں سرد خانے اور میت غسل خانے کھول دیئے فیصل ایدی کہتے ہیں فیصلہ ڈاکٹر سے مشاویت اور اہلکاروں کی تربیت کے بعد کیا مہر کراچی نے کرونا سے جانبہ کفرات کی تدسین کے لیے پانچ قبرستان مقتص کر دیئے لاہور کا رائون تبلیغی مرکز کرونا کا گر ستائیس افراد میں ویرس کی تصدیق سینٹر کو کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا گیا سکھر کے تبلیغی مرکز میں چار سو بیالیس افراد کی سکریننگ اور سٹھ غیر ملکی بھی شامل رپورٹ آنے تک تمام لوگ آئیسولیشن میں رہیں گے مہتمای صحت کی غفلت اور نہ اہلی نے بننوں کو خطرے میں ڈال دیا کرونا کے لیے مریض کے نمونے لینے کے بعد گھر سٹھوانے پر سب کی دوڑیں لگ گئیں مریض تین دن بغیر کسی احتیاط لوگوں سے ملتا رہا اسلام آباد میں کرونا ویرس سے متاثرہ علاقوں کی صفائی کوٹ ہتھیال کیانی روڈ جنجوہ ٹاؤن تراب ٹاؤن اور شہزاد ٹاؤن میں اسپری جھنگ سبزی منڈی میں سینٹائزر ووک تھرو گیٹ نرس شہری کلورین اسپری کے بعد ہی منڈی میں داخل ہو سکیں گے سات سٹیشنز پر ہسپتال بنا رہے ہیں تینسٹ ہسپتال اور ڈسپینسٹریز بھی حکومت کو پیش اخراجات ریلوے خود اٹھائے گا مسافر ٹرینے بھی تاہک میں سانی ٹریک پر نہ لانے کا اعلان ملک بھر میں لوگ ڈاؤن سے دھیہاری دار طبقہ پریشان کرنگی میں شہری گھروں سے نکل آئے ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاج راشن دینے کا مطالبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آٹھے کا وہران شہری آٹھے کے حصول کے لیے لائنے لگانے پر مجبور مفاقی حکومت کا بارہ سو ارب سے زائد کا کرونا ریلیف پیکج منظور مزدوروں کے لیے دو سو ارب براندی شعبے کے لیے سو ارب سمال انڈسٹریز کے لیے سو ارب یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب اور ایک کروڑ سے زائد خاندانوں کے لیے سو ارب سے زائد مختص کروڑا وائرس کے خلاف جنگ میں اے ڈی بی بینک نے امداد کی منظوری دے دی پاکستان کو کروڑا سے نمٹنے کے لیے بیس لاکھ ڈالر ملیں گے کروڑا وائرس سے دنیا بھر میں سات لاکھ شالس ہزار سے زائد افراد متاثر امباد بھی پینتس ہزار سے تجاوز کر گئیں اکی میں دس ہزار سات سو اناسی سپین میں سات ہزار تین سو چالس ایران میں دو ہزار سات سو ستاون فرانس میں دو ہزار چھ سو چھ اور امریکہ میں دو ہزار چار سو نینانوے افراد جان سے گئے کروڑا وائرس کا خوف قیدیوں کی رہائی کھٹائی میں پڑ گئی سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹس کے فیصلے معتل کر دیئے ایڈوکیٹس جنرل سیکیٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات سمیت دیگر کو نوٹسز جاری اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ایم جی سی بہار سماعت کے دوران سیکریٹی ہیلتھ کی عدم بیشی پر عدالت برہم جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے وفاقی حکومت عدالت کے موپر تھپڑ مار رہی ہے وزیر آزم اور وزیر صحت کو شرم آنی شاہیے ملک میں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر زافہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر زافہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو گیا اسٹاک مارکٹ میں بھی زبردست اتار چڑھاؤ ہنڈرڈ انڈیکس 86 پوائنٹس کمی کے بعد 28 ہزار 23 کی سطح پر بن لیکن ابھی کورونا سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث امباد کی تعداد 21 تک جا پہنچی ہے معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفہ 24 گھنٹے میں 99 افراد میں کورونا کی تزدیق ہو گئی ہے جبکہ 32 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو کنفرمڈ کیسز ہوئے لیبارٹری ٹیسٹ کے نتیجے میں ان کی تعداد اس سے پچھلے گزرے ہوئے 24 گھنٹے کی نسبت کم ہے اور یہ 99 ہیں کنفرمڈ کیسز کے ٹوٹل میں جو کہ ٹوٹل اب ہو گیا ہے 1625 کرنٹلی ہمارے پاس 21 ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پانچ نئی ڈیٹس کی ریپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نمبر یہ بڑھتا جائے گا ان لوگوں کا جو مکمل طور پر ریکاور ہو کے جن کو مل چکی ہے ان کا نمبر اب 32 ہو گیا ہے جن میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کافی اضافہ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 20 ہے 18 ہے یا پھر 21 ہے وفاقی حکومت خود اس معاملے پر کنفیوجن کا شکار ہے حکومتی ویب سائٹ پر آداد و شمار کچھ اور ہیں جبکہ ڈاکٹر زفر مرزا کی اپ ڈیٹ لسٹ میں کچھ اور ہی نمبر ملک میں کرونا سے کتنی امواد ہوئیں میڈیا نے تو خبر ذمہ داری سے چلائی تہم حکومت خود ایک پیچ پر نظر نہ آئی حکومتی ویب سائٹ پر پہلے امواد 20 ہوئیں ایک بچ کر تیس منٹ تک امواد 20 رہیں تہم ٹھیک پانچ بچ کر تیس منٹ پر تعداد بدل گئی تعداد 20 سے واپس 18 ہو گئی تہم کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر زفر مرزا بھی بول پڑے پریس کانفرنس میں تعداد نہ 18 بتائی نہ ہی 20 کہا اب تک 21 افراد جہاں بحق ہو چکے کرنٹلی ہمارے پاس 21 ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہے اب وزیر آزم صاحب خود فیصلہ کیجئے آداد و شمار کے لیے کس کی بات مانی جائے معاون خصوصی کی تاریف ویب سائٹ کی وزیر تعلیم سیند سعید خانی کرونا کے مرسے سے ہتھیاب ہو گئے ہیں سہتیابی کے بعد اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے سعید خانی نے سہتیابی کے لیے دعا کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا آج میرا جو کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا اللہ کے شکر سے الحمدللہ وہ نیگیٹیو آگیا ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق میں بالکل اور انشاءاللہ تعالی جہاں سے کام چھوڑا تھا وہاں سے اپنا کام دوبارہ بھی شروع کروں گا میں تمام ان دوستوں کا لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے دس دنوں میں میرے لیے دعائیں کی مجھے ٹیلی فون کیے مجھے میسیجز کیے کراچی میں کرونا کے دو مریض انتقال کر گئے جبکہ چار مریض سے ہتھیاب ہو گئے اب تک اٹھارہ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر آج بھی کراچی سمید اندرون سندھ متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا کرونا سے کراچی میں آج مزید دو اموات وزیر سہت ڈاکٹر ازرا پیچے ہو کے مطابق دوان اور چھہاست سال کے مریضوں کو تین دن قبل ہسپتال لائے گیا تھا سندھ میں مجموعی توپے کرونا سے اموات کی تعداد پانچ ہو گئی دوسری جانے مرتضی وحب کا کہنا ہے کہ مزید چار مریض سے ہتھیاب بھی ہوئے ہیں مجموعی طور پر اٹھارہ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں کراچی سمید اندرون سندھ لوگ ڈاؤن ہے بلا وجہ سڑکوں پر گھومنے والوں کے خلاف کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں سندھ بر میں ساسو سولہ مقدمہ دش کر کے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے عالمی دارے صحت کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے ہوں گے ٹیسٹ کیے بغیر اس پر کابو پانا ناممکن ہے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آگ سے نہیں لڑ سکتے ہم بغیر ٹیسٹنگ کے اس وبائی مرز سے نہیں لڑ سکتے تمام ممالک کو ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ ٹیسٹ 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 ہر مشتبہ کیس کو ٹیسٹ کریں ٹیسٹ ٹیسٹ ایوری ساسپیکٹڈ کیس پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کا علاج جلد شروع ہونے کا امکان ہے ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے علاج کی ذمہ داری لے لی ذرائع کے مطابق پیسف ایمنائزیشن تکنیک کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے ٹیسٹ ایمنائزیشن تکنیک کا استعمال کب کرنا ہے علاج کا پروٹیکول تیہ کرنے کا عمل شروع ہو گیا وفاق نے ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی سے رابطہ کر لیا ذرائع کے داکٹر طاہر شمسی نے کرونا وائرس کے علاج کی ذمہ داری لے لی ہے علاج کیسے کیا جانا چاہیے ماہر امراض خون آج نیوز کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کرونا وائرس سے ریکوبر ہونے والے افراد کی بلڈ میں خوبت مدافعیت کے نظام جو دولپ ہو چکا ہے اس خوبت مدافعیت کے نظام وہ انٹی باڈی کی صورت میں ان کے پلازمہ میں موجود ہے وہ پلازمہ ان کے بلڈ سے حاصل کرنا ہے ان کو اس بات کی درغیب دینی ہے کہ موٹومیٹ کریں پلازمہ کو اپنے تاکہ زیادہ شدید بیمار کرونا وائرس پر ہے یہ واقسطان ہی بھائی بہن ہے ان کو وہ پلازمہ جائے خوبت مدافعیت کو ٹرانسفر کیا جائے ان کے جسم میں یہ سٹریٹیجی ہے یہ سٹریٹیجی کے اوپر الحمدللہ پنجاب میں کام شروع ہو چکا ہے سندھ تیار ہیں اس کام کو شروع کرنے میں اعلان باقی ہے کے پی کے حکومت نے بھی ڈاکٹر تاہیر شمسی سے رابطہ کیا اور ان سے تیکنیک کے بارے میں معلومات لحاصل کی نیشنل بائیو ایتکس کمیٹی کو بھی تحقیقی مقالے پیش کر دیے گئے انڈی ایم اے نے بھی اس حوالے سے غور شروع کر دیا ہے قانونی اور طبی اخلاقیات کی منظوری کے بعد انٹی بوڈیز تیکنیک کی بدت سے کرونا کے متاثرین کا نیشنل انسٹیٹیوٹ اور بلڈ ڈیزیز میں اعلان شروع کر دیا جائے گا سندھ میں کرونا ایمرجنسی فنڈ قائم کر دیا گیا ہے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے عوام سے ایمرجنسی فنڈ میں اتیاد جمع کرانے کی اپیل کر دی ہے کہا پورے پاکستان کے عوام اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی فنڈ میں زیادہ سے زیادہ اتیاد دے کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سندھ حکومت کا ساتھ دیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے یہ وبا سے ہمارا پیارا ملک پاکستان اور ہمارے صوبہ سندھ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے اس مرض سے اس وبا سے لڑنے کے لیے سے نجات دلانے کے لیے حکومت سندھ نے کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ قائم کیا ہے اس فنڈ میں ابتتائی طور پر تین ارب روپے حکومت سندھ نے خود ڈالے ہیں میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ اتیاد دیں یہ اتیاد نہ صرف سندھ میں رہنے والے لوگ پاکستان میں رہنے والے لوگ لیکن دنیا بھر میں جو بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان سے میں پرزور اپیل کروں گا کہ اس فنڈ میں ہمیں اتیاد زیادہ سے زیادہ دیں بڑے آئیسولیشن سنٹرز کی قیام کے لیے اس فنڈ کا استعمال کیا جائے گا اور سب سے زیادہ کم آمدنی والے خاندان اور روزانہ اجرت والے مزدوروں کو راشن پیکٹ اور نکت سبسیڈی دینے کے لیے حال کیا جائے گا